دنیا کی سب سے خطرناک مسینیں جن کو دیکھ کر دوستو آپ ایک دم حق کے بکے رہ جائیں گے تو دوستو چلیے سور کرتے ہیں آج کا یہاں خطرناک سفر یہ ہے دوستو روڈ ریپیرنگ مسین جن کا استعمال دوستو کچھ سرگوں کو کھوڑنے کے لیے کیا جاتا ہے سرک کا جتنا بھی حصہ کھوڑنے کی ضرورت ہوتی ہے اسے اس مسین میں لگے ہوئے ایک کٹر کے ذریعے کاٹا جاتا ہے پھر دوستو اس کٹے ہوئے حصے کو ایک مسین کے دوارہ کھوڑائی کی جاتی ہے یہ ساری کام ہو جانے کے بعد اسی مسین میں برس اور ٹوریلی کو لگایا جاتا ہے جس کے مدد سے بعد میں کی سرکے ٹوگرے کو ٹرک میں لوڈ کر دیا جاتا ہے اور پھر برس کے دوارہ پوری طریقے سے روڈ کو ایک دم کلین کر دیا جاتا ہے نمبر ٹو یہ ہے دوستو مشٹر مین ہول اس مسین کا استعمال دوستو سرک میں دبائیوے سیروں کے ڈھکنوں کو بدلنے کا کام کیا جاتا ہے سب سے پہلے دوستو ڈھکنوں کو نکال کر اس روٹیٹنگ مسین کو اس میں فٹ کیا جاتا ہے اور پھر سے دوستو اس مسین کو چاروں طرف سے ایک دم اچھے طریقے سے کور کر دیا جاتا ہے تاکہ دوستو کٹنگ کے دوران اس سے دھول اور کنکریٹ چاروں طرف نہ فیلے اور پھر دوستو اس کے بعد یہ مسین ڈھکنوں کو کٹنے کا کام شروع کر دیتی ہے ڈھکنوں کو پوری طریقے سے کٹ جانے کے بعد اسے الگ کر دیا جاتا ہے اور پھر دوستو اس جگہ پر ایک نیا ڈھکن لگا دیا جاتا ہے اور پھر دوستو اسے پلاسٹر کے جریے واپس اسی طریقے سے فکس کر دیا جاتا ہے نمبر تھری یہ ہے دوستو گریو اینڈ رائب اس مسین کا استعمال دوستو لکریوں کو زمین میں گارنے کے لیے کیا جاتا ہے اس مسین کے جریے دوستو آگے سے نکلی کی گئے لکریوں کو اٹھائے جاتا ہے اور پھر دوستے اسے پریسر کے جریعے جمین میں ایک دم اچھے طریقے سے گار دیا جاتا ہے اس طریقے سے دوستو لگاتار لکریوں کو لائن وائز گارتے ہوئے کھیتوں کے لیے ایک اچھا خاصا بورڈر بنائی جاتی ہے نمبر فور یہ ہے دوستو جیپر ٹرک اس ایسپیسل ٹرک کا استعمال دوستو بڑے بڑے ٹرنل بنانے کے لیے کیا جاتا ہے جہاں بھی ٹرنل بنائی جاتا ہے سب سے پہلے اس ٹرک کو کھڑا کر دیا جاتا ہے اور پھر دوستو اس پر ایک کانکریٹ کے بلوک کو بچھانا شروع کر دیا جاتا ہے جیسے ہی ایک ایک کانکریٹ بلوک مل کر پوری طریقے سے اس ٹرک کو کور کر دیتا ہے تو دوستو ایک دم دھیمی سپیڈ سے ہلکے سے دوستو اس ٹرک کو تھوڑا سا آگے چلا دیا جاتا ہے اور دوستو یہی پروسیس بار بار دھوڑائی جاتی ہے اس ٹرک میں دوستو چھوٹے چھوٹے ٹائر لگائے گئے ہیں جن کے کاران دوستو یہ ٹرک آسانی سے باہر نکلاتے ہیں نمبر 5 یہ ہے دوستو پلاسٹر اسپری مسین یہ کافی زیادہ اڈوانس مسین ہے جس کا استعمال دیوالو پر پلاسٹر کو اسپری کرنے کا کام کیا جاتا ہے اس مسین سے کیا گیا پلاسٹر کافی زیادہ مجبوت ہوتا ہے اور ہاں اس طریقے کے مسینوں کا استعمال دوستو بری بری بلڈگوں میں کیا جاتا ہے کیونکہ دوستو بری 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 بلڈگوں میں کافی زیادہ پلاسٹر کرنا پڑتا ہے اور ہاں دوستو یہ مسین کافی تیجے سے پلاسٹر کا کام کرتا ہے نمبر 6 دوستو یہ ہے ایکواجیٹ مسین یہ دوستو ایک روف کلیننگ مسین ہے جس کا استعمال دوستو مٹی سے بنی ہوئی ٹائلز کے شتوں کو ساف کرنے کے لیے کیا جاتا ہے یہ مسین دوستو ہائی پریسر وارٹر اور برسوں کی مدد سے مٹی کے ٹائلز کو کافی اچھے سے ساف کر دیتی ہے اس میں لگے ہوئے پیپ کے جریہ اس مسین کو وارٹر سفلائی دی جاتی ہے اور اسی پیپ کے جریہ اس مسین کو کنٹرول کیا جاتا ہے یعنی کہ دوستو اسی پیپ کے جریہ اس مسین کو آگے اور پیچھے کیا جاتا ہے نمبر 7 یہ ہے دوستو سشٹیکو ٹورنیڈو اس مسین کا استعمال دوستو دیواروں پر لگے ہوئے پینٹ کو ساف کرنے کے لیے کیا جاتا ہے اس میں دوستو ایک سلینڈر میں بیکنگ سوڑا اور ڈرار آئیس کا مکچر بھرا جاتا ہے اور دوستے اسی مکچر کو ایک پائپ کے ثورو ٹارگٹ کلر پر ڈالا جاتا ہے اور دوستے دیوار پر لگایا جانے والا یہ باکس اس میں بھیکیوم کا کام کرتا ہے یہ بھیکیوم باکس دوستے دیوار پر انہی والے دھول کو اس پائپ کے ثورو نکال دیتا ہے تو دوستو آپ کو ان میں سے کونسی ایسی مسین ہے جو آپ کو کافی زیادہ انٹریسٹنگ اور کافی زیادہ پاورفول لگی اور ہاں کافی زیادہ یوزفول بھی لگی وہ دوستے نیچے کامنٹ باکس میں جوروڑ بتائیے اور ہاں ایسی انٹریسٹنگ ویڈیو دیکھنے کے لیے ہماری یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں دوستو بے لائکنی پیش کرنا بلکل نہ بھولیں تاکہ دوستے ایسی انٹریسٹنگ ویڈیو آپ کو وہاں پر ملتی رہیں تو دوستے بس اتنے اس ویڈیو میں آپ سے ملتا ہے اور اسی ایسی ویڈیو میں تب تک کے لیے دوستو اپنا اور اپنوں کا خیال اوش رکھئے